اس کھیل میں تائین مراتب ہے ضروری شاتر کی انائت سے تُو فرضین میں پیادا بیچارہ پیادا تو ہے ایک مہرہ ناچیز فرضین سے بھی پوشیدہ ہے شاتر کا ارادہ جناب یہ جو سیاست کا کھیل ہو رہا ہے آج کل اس مملکتِ خدادات پاکستان میں اس پر یہ علام اقبال کے چار مصرے ثابت ہوتے ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ اس کھیل کو رچا رہے ہیں یا اس میں بہت بلند و بالا کردار ادا کر رہے ہیں انہیں بھی نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کوئی اس کی چال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں نئے نئے بیانیے بنائے جا رہے ہیں اور اب فرضین بھی یہ بتا رہا ہے کہ شاتر کوئی اور چال سوچ رہا ہے تو جناب شترنچ کی بسات بچھیوی ہے اس ملک میں مہرے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور پاکستان جن کا تن کھڑا ہے معاشی سرگرمیاں ماند ہو چکی ہے عوام پریشان ہے سیاسی انتشار پھیلا ہوا ہے معاشی اب تری کا حال ہے ایک طرف دنیا میں یوکرین یورشیا کی وار ہو رہی ہے دنیا کے اندر اس وقت انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز اپنے ہائی کے اوپر ہے پاکستان کا ڈیٹ برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان قرضوں کا بوجھ میں تباہ ہوا ہے اور اب حکومتوں کو ٹوپل ڈاؤن کرنے کا معاملہ چل رہا ہے عزیر آزم صاحب اپنا رونا رو رہے ہیں اور یقیناً بات صحیح بھی ہے کہ کسی ایک جمہوری حکومت کو اس کا میاد پوری ہونے سے پہلے ٹوپل ڈاؤن کر دینا ہٹا دینا وقت سے پہلے وہ تھوڑی زیادتی کی بات ہے بہرحال عدد برطری اس وقت اپوزیشن کی ہے فی الحال آج ہم یکم اپریل میں کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ نمبرز اس وقت اپوزیشن کے ساتھ زیادہ ہیں اور حکومت کے پاس کم نمبرز ہیں تو عددی برطری کے مناسبت سے وہ اس وقت ہاوی نظر آ رہے ہیں لیکن عمران خان کا جو بیانیاں ہے وہ اس وقت عوامی رائے عامہ کو اُبھارنے میں بہت قلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو پاپلر نعرے ہمارے یہاں دیے جاتے ہیں وہ عوام بیچاری اس کے پیچھے بھاگنے لگتی ہے اور آپ جانتے ہیں عوام ہمیشہ نعروں کے پیچھے ہی بھاگتی ہے چاہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ ہو حقوق کا نعرہ ہو آزادی کا نعرہ ہو پاکستان کے اندر کسی بھی حوالے سے کوئی بھی سیاسی جماعت نعرہ لگاتی ہے عوام بیچاری اس کے پیچھے چل پڑتی ہے کوئی مسیحہ نہیں ہے کسی کے پاس اتنی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ مقدر بدل سکیں اس ملک کے عوام کو احساس کرنا پڑے گا کہ یہ ملک جس ڈگر پہ چل رہا ہے اس کو خدا کے واسطے روکنے کی ضرورت ہے یقیناً حکومت کو وقت سے پہلے ہٹانا یہ ایک زیادتی ہے لیکن چونکہ ان کے پاس عددی اکثریت آ چکی ہے اور وہ آدم اعتماد ایسا لگتا ہے کہ کامیاب ہو جائے گی اور آخری منٹ تک مہرے اپنی اپنی چال چلنا چاہ رہے ہیں کوئی فرضی کا بتا رہا ہے کسی وزیر کا پتا دے رہا ہے کہیں کسی اور کو اشارہ جا رہا ہے اور شاتر کے دماغ میں کیا ہے یہ تین اپریل کو قومی اسیملی کے اجلاس کے بعد ہی پتا چل سکے گا میں صرف دعا گو ہوں کہ یا اللہ آج ہم جس دن پہ آپ پہنچ چکے ہیں اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے اس ملک میں سکون ہو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے سامنے ہے اور اس مہینے میں کم از کم ہم سیاست سے پرہیس کرتے ہوئے اس ملک کی بھلائی کی کوئی کوشش کر سکے عوام کو ریلیف دے سکے ان کو صحت تعلیم اور زندگی میں کچھ آسائنیاں پر فراہم کر سکے اللہ حافظ و ناصر مہینہ ہمشک ہے مہینہ ہمارے ہم کر چخم؟ موسیقی